دوستوں اگر آپ نے کبھی پلین میں ٹیول کیا ہے تب آپ کو پتا ہوگا کہ سچ میں کہیں نہ کہیں دل میں ایک بیچینی سیٹو ضرور رہتی ہے کہ کہیں یہ فلائٹ ہماری آخری فلائٹ نہ ہو کیونکہ پلین میں ہونے والی ایک چھوٹی سی گٹنا بھی آپ کی دھڑکنیں تیز کر دیتی ہیں تو آج ہم پلین میں ہونے والی سب سے اچھے قریب گٹناوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اگلی بار پلین میں بیٹھنے کے بعد آپ کو یہ گٹنایں ضرور یاد آنے والی ہیں نمبر پانچ سال دوہزار سولہ میں ایک آدمی ایلجیریس سے پیلیس جانے کی ایک فلائٹ میں روانہ ہوا اور پلین کے ٹیک آف ہونے کے بعد وہ بیچ فلائٹ میں سگرٹ پینے لگا جبکہ پلین میں سگرٹ پینہ پوری طرح سے برجت ہوتا ہے اس لئے پلین ایمپلوئیز نے اس آدمی کو ایسا کرنے سے منع کیا اس بات سے اس آدمی کو بہت گصہ آیا اس لئے گصے میں اس نے اپنی پینٹ کی چین کھولی اور پاس بیٹے یادیوں پر پشاپ کرنا شروع کر دیا اس بات سے گصہ ہو کر پاس پیٹا آدمی اسے زور سے گصہ مارتا ہے اور ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پلین ایمپلوئیز اس گھٹنا کا ویڈیو بنا لیتے ہیں اس لڑائی کی وجہ سے پائلٹ کو پلین بیچ میں ہی لینڈ کرانا پڑتا ہے جس کے بعد پولیس اس آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے نمبر چار 20 سال کا ایک کالج ٹوڈینٹ مارچ 2018 کو ملیشیا کی ایک فلائٹ میں بیٹھتا ہے اور بیٹ فلائٹ میں مووی دیکھنے کے لئے لیپ ٹاپ نکالتا ہے لیکن مووی دیکھنے کی بجائے وہ پون دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور پون دیکھتے ہوئے وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور ننگا ہو جاتا ہے اسی بیچ پلین ایمپلوئی اسے کئی بار روکنے کو کہتے ہیں پر یہ لڑکا کسی کی نہیں سنتا اور پلین کی فیمیل ایمپلوئی سے بتمیزی کرتا ہے اور انہیں اپنی حواظ کا شکار بنانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد آنے ایمپلوئی اس لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں اور فلائٹ کے لینڈ ہونے تک اسے پکڑے رہتے ہیں اور ایک بار فلائٹ لینڈ ہونے کے بعد اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے نمبر تین سال 2018 کو یونائٹیڈ ایرلائنس ایمپلوئی کو فلائٹ ٹیک آف کرنے کے بعد ایک پیسنجر دکھائی دیا جس کے ساتھ دس مہینے کا ایک بلڈاگ تھا لیکن کسی جانور کو فلائٹ میں لانا پوری طرح سے ورجت ہے اس لئے پلین کی ایک ایمپلوئی نے انہیں اس کتے کو لگیچ والی جگہ پر رکھنے کو کہتی ہیں تاکہ انہیاتری اس سے پریشان نہ ہو جب یہ پلین لینڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے کتے کو باہر نکالتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کتا مر چکا ہے اور اس کی مال ایک زور زور سے رونے لگتی ہے جس کے بعد یونائٹیڈ ایرلائنس اس گھٹنا کے لیے لوگوں سے معافی مانگتی ہے اور بھروسہ دلاتی ہے کہ ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا نمبر دو دوستو پورٹی کرنا انسانی شریر کا ایک کار ہے لیکن سال 2015 کوپریٹیش ایرلائنس میں پورٹی کی بدبو نے لوگوں کے بیچ کورا مچا دیا تھا یہ فلائٹ ساتھ گھنٹے کی ہونے والی تھی جو ہیتروں سے دوبائی جا رہی تھی لیکن فلائٹ کے بیچ ایک آدمی ٹائلٹ جاتا ہے جس کے تھوڑی دیر بعد پائلٹ اناؤنسمنٹ کر کے ایمپلوئی کو کوکپٹ میں بلا رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد آپس میں باتچیت کرنے کے بعد پائلٹ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ پلین میں کسی ویقتی کی وجہ سے بدبو اتنی زیادہ ہے کہ وہ پائلٹ کی کوکپٹ تک آ رہی ہے اس لئے پائلٹ لوگوں کے سواست کا دھیان رکھتے ہوئے فلائٹ کو گھوماتا ہے اور واپس ہتروں ائرپورٹ لے جاتا ہے کیونکہ فلائٹ میں بیٹھے لوگ بھی اس کی شکایت کرنے لگے تھے نمبر ایک جب سال دوزار چھے کو سنیک آن پلین مووی ریلیز ہوئی تھی تب لوگوں نے پلین میں ساپ لے جانے کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور سال دوزار سولہ کو یہ مووی ایک فلائٹ کے بیچ سچ ہونے لگی جب میکسیکن فلائٹ میں بیٹھے یادریوں کو ایک ساپ پلین میں لٹکتا ہو دکھائی دیا اس ساپ کے پاس والی سیٹ پر بیٹھا آدمی اس کا ویڈیو بنا رہا تھا لیکن ساپ کے تھوڑا سا نیچے ہوتے ہی وہ سیٹ بیٹھ کھول کر اچھر پڑتا ہے اس گھٹنا میں کسی کو ساپ نے نہیں کٹا اور پلین کو پاس کے ائرپورٹ پر امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی لیکن آج بھی کوئی نہیں جانتا کیا کہ یہ ساپ پلین تک کیسے پہنچا ایسی اور بھی کئی خبروں کو سب سے پہلے پانے کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہی لیٹسٹ اور انٹرسنگ خبروں کے لیے